بیول بید نرین رانم کے چہنے والوں آپ نے زمانے میں الگ الگ طرح کی چائے پی ہوگی لیکن آج میں آپ کو حیدر آباد میں ایرانی چائے کا سوال محسوس طرح نلائی ہوں اور میں آپ کو لے کر آیا ہوں نیلو فر کیفے میں جہاں کی ایرانی چائے حیدر آباد ہی رہی ہوں ساری دنیا میں مستد ہے یہاں کی بھیڑ تو دیکھئے نمشکار یہ ایرانی چائے ہے اس چائے کی کیا خوبی ہے جیسے بتائیے اچھی چائے ہے اس کا نام ایرانی چائے کیوں پڑھا ایرانی چائے نام کیوں پڑھا اس کا ایرانی چائے کیوں پڑھا بولتا ہے ایرانی چائے کی خوبی کیا بھائی اچھا اچھا اور یہ کیا ہے یہ کیا ہے پین میسکی پین تو آپ بڑے دیوانے ہیں یہاں بڑی بھیڑ لگے رہتی ہے اچھا اچھا یہیں کرتا ہے ہے سر دیلی صبح شام دو پیر تین ٹائم یہیں پیتا آپ بھی تین ٹائم صبح شام دو پیر آپ چائے پینے یہیں آتے ہیں ہاں نمشکار جاپور سے آیا ہم ماشا اللہ بہت بہت خوشی ہوئے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ بتائیے یہ ایرانی چائے بڑی فیمس ہے ہم تو جاپور میں سنا تھا اور آج یہاں ویڈیو بنانے کے لیے آئے ہیں یہ آپ چائے تو کیا خوبی ہے یہاں کی چائے کی بہت اچھی چائے بہت بہت بڑی ہے بہت اچھی بڑی ہے ہاں آپ بھی آپ بھی خوب چائے پیتے ہیں یہاں نمشکار نہیں چائے پیئے انہوں بھی فائن بسکٹ کھائے فائن بسکٹ اور چائے کیا بات ہے ماشا اللہ کتنی بھیڑ رہتی ہے یہاں ہمیشہ بہت فیمس ہے جا کے لائے سر سے دیکھیں جا سر سے دیکھنا ہوں تو کہ اچھا چاہ میڈم ہم نے سنا کی ایران کی چائے نیلو بھرکی ایرانی چائے بڑی خاص ہے تو آپ کو اس کا سواد یہاں کھیٹ لاتا ہے چائے اچھا اچھی ہے اچھا اور چائے کے ساتھ یہ بند کھاتے آپ آپ کا شب نام کیا ہے یہاں ہی کے حضر آباتی ہیں ہاں بچاؤ ہاں بچاؤں نمشکر آپ کی رہنی چائے پینے آئے ہم چہپور سے بھائی چائے کا سواد بہت بڑی آئے کیا چائے 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 پی کے چائے پی کے اچھا پینے کے بعد بات لائیں گے ہم آئے کرتے ہیں سمشکر کیا بات ہے اچھا بھائی یہ یہ کیا ہے ڈش بنا اور یہ پائی کیا بولتا ہے تو پائی پائی بولتا ہے تو تو آپ ہیدر آبادی بھائشہ میں کہیں چائے بہت ہی مزیدار ہے جو سے بولو چائے بہت مزدار ہے چائے بہت مزیدار ہے چائے ترہا بسکٹ ڈش 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 موسیقی 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 اس کا نام ایرانی چائے کیسے پڑا یہ ایران سے آئی چائے چائے کیسے پڑا چائے کیسے پڑا سپریم چید پڑا سپریم چید پڑا سپریم چید پڑا چید پڑا چرے کیسے پڑا چید پڑا چید سپرنی پڑا چید پڑا چلے پڑا چلے پڑا موسیقی اسمانیا بسکٹ اسمانیا بسکٹ دیجئے ہمیں آچھا اس بسکٹ کی خوبی بتاؤ جاپور سے آئے بتائیے ہمیں اسمانیہ بسکٹ کی کی خوبی ہے جاہے کا بہت بڑی ہے اس کا دنیا باد جی ہاں جاپور راجتھان سے آئے ہاں بھئی تھوڑا ہمیں چائے کے بارے بتلاو کیسا سواد ہے اس کا بہت جبردست ہے اور یہاں کے اسمانیہ بسکٹ کیسے ہیں اچھا ایک نمبر ہے آپ کا نام کیا ہے عمر علتاف جی بہت بڑی ہے ہلو ہی 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 نیلو پھر کیفے کی ایرانی چائے اور بسکٹ اسمانیا بسکٹ اور وشیش شروع سے یہاں کا مسک بند مکھن جس میں رہتا ہے لوگوں کو بہت پسند ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کتنی بھیڑ ہے کیا رونک ہے ایسے لگتا ہے جیسے چائے یا پی میں مل رہی ہے اچھی بھیڑ ہے یہاں دوستوں اگر ہیدر آباد کی ایرانی چائے کی چسکی کا احساس آپ کو یہ ویڈیو دیکھتے بھی دعا ہو تو چینل کو لائک کریں اور اور ادھک سے ادھک ویڈیو کو شیئر کریں آپ بھی جب کبھی ہیدر آباد آئیں تو دا ہوتل رینگو انٹرنیشنل کے پاس آپ اوش آئیں اور ایرانی چائے کا لفت لیں میں نے سنا تھا چائے میں شراب کبھی نشا ہوتا ہے اور سچ پوچھو تو یہاں کی چائے نشیلی ہے کسی کبھی نے کہا ہے انگریجی کہ leave your lips in the cup of tea and i will not look for wine کیا بات ہے یہ ہے ایرانی چائے تو آپ اس کی چسکیاں لیں گے تو بھائی اس چائے میں نشا ہے دلکس چائے دل کو لبانے والی چائے روز آتے ہیں آپ یہاں چائے پینے کے لیے ڈیلی رات پہ روز آتے ہیں گیارہ بجے آکے چائے پیتے ہیں اور دن میں بھی پیتے ہیں برمستہ اچھا اچھا یہ بتلاو اس کا نام ایرانی چائے کیوں پڑھا یہ ایران سے آئی کیا نہیں پتی ایرانی دی پتی ایرانی ایرانی پتی کا پریوک کیا جاتا ہے اس لئے اس کو ایرانی چائے کہا جاتا ہے آپ کا شب نام بھائی یہ تو یہی کام کرتے ہیں یہاں چائے کے دیوانوں کی بھیڑ دیکھ کر من بڑا خوش ہوا آپ یہاں کام کرتے ہیں تو صبح سے شام تک یہاں کتنے کب چائے بک جاتی ہوگی ہجاروں کب چائے اور ایسے ہی آپ بیزے رہتے ہیں ایسے یہاں بھیڑ رہتے ہیں کیا بات ہے آپ کی چائے ہیدر آباد کی شان ہے اور لوگ یہاں چلے آتے ہیں چائے اچھا یہ کونسا بسکٹ ہے عثمانیا بسکٹ ہرے بھائی جارہ تھوڑا سا چکھاؤ ہمیں تھوڑا سا توڑ کے دو یہ بات بسکٹ ہے نواب میر عثمان علی خان کے نام سے نواب میر عثمان خلی کے نام جو یہاں کے بادشاہ تھے اچھا اچھا یہ ان کے نام سے یہ بسکٹ چلتا ہے یہ نیلو فر ان کی بہو ہے اچھا نیلو فر ان کی بہو کا نام ہے دیکھا تو اس نیلو فر کا سمند حیدر آباد کے شہی جیمن سے ہے یہ ہے ترکی کی شہدادی ترکی جو آپ ہیں ترکی شہدادی یہاں کی بادشاہ کی بہو تھی اچھا ستنے کے عثمانیا ترکی ان کی آخری ستنے کے بیٹی یہاں کی بہو اچھا اچھا بھائی بہت مزہ آگیا آپ کا شبنام مطلع یہ کیا نام رضوی ہے کیا نام رضوی 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 جی آپ کو بہت 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 عدیان آباد آپ نے اس چائے کا سمند یہاں کے راجبائن سے جوڑ کر ہمیں بہت اچھا خود ہوئی چائے بہت مشہور ہے نیلو فر چائے ہاں چلیے پھر نیلو فر چائے اور عثمانیا بسکٹ کیا بات ہے مزہ آگیا سنڈے کو بہت بھیڑ ہوتی ہے سنڈے کو بہت بھیڑ ہوتی ہے اچھا اچھا نام بولو توڑا سنڈے کو بہت بھیڑ کو بہت بھیڑی چیہ سنڈے کو بہت بھیڑی ہے سر میں دیکھ رہا ہوں آپ ارانی چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں اس چائے کا جادو ہے کیا کچھ اس میں جادو کچھ نہیں ہے ہمارے کو عادت ہو گیا ہے عادت ہو گیا ہے عادت ہو گیا ہے پینے کا ہے اور ایرانی چائے پینے والوں کو تو چائے پینے کا بہانہ چاہیے جب دیکھو من یہیں چلا آتا ہے آپ سے پہلے آپ کا دل چلا آتا ہے یہاں کیا نام آپ کا سبح ہوتے کے چائے سے شروع ہوتا ہمارا سبح چائے سے شروع ہوتی ہے ہزیو مورننگ بگنس وید کپ آف ٹی ایرانی کپ آف ٹی آف نیلو فر کیفے دوستو یدی ایرانی چائے کا لطف آپ نے بھی اٹھایا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ادھیک سہر کریں یدی اسی طرح کی جیون کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں جلد ہی آپ سے پھر ملوں گا ابھی تو حیدر آباد کی دس کہانیاں اور باتیں ہیں موسیقی موسیقی